نگری کاللج ہے اس میں تقریباً ہزار سے ہزاروں بچے پڑھتے ہیں تقریباً تو یہاں پہ آپ گرونڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہے نہ کوئی کھیلنے کی بھی سہولیات ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی ایسا سٹرکچر ہے جو یہاں پہ بچے جس میں کھیل سکیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی فیسلٹی دے رہے ہیں یہاں پہ کھیلنے کی اس کے علاوہ بہت سارے گراؤنڈ ہیں مظفر آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں نور گراؤنڈ ہے اس میں بھی ایک خصوصی جو طبقی ہے اس نے ادھر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ ادھر نیشنل گیمز ہوتی ہیں نہ کوئی عام بندہ وہاں پہ کھیل سکتا ہے جا کے اس کے علاوہ یہ مارا فٹبال کا گراؤنڈ ہے تو اس پہ میتالہ ہی لگا ہوتا ہے جو شام کو کھلتا ہے تقریباً پانچ ایک بجے ادھر بھی وہ فٹبال ہی کھیلا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی بس جلسے اور جلوسی ہوتے ہیں صرف یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف گراؤنڈ میں نہ کوئی گاس ہے نہ کچھ ہے بچے کہاں پہ کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال بھی بران ہوتے ہیں کھیلوں کے مطلق تو آپ کو سب کچھ پتے ہی ہے یہاں کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کھیلوں کے لیے یہاں کسی طرح کی کوئی حکومت نے کوئی فیسلیٹی نہیں رکھی ہے صاحب آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں کچھرہ نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے دیر ہیں کھیلنے کے لیے یہاں کوئی جگہ کسی جگہ آپ کو کوئی جگہ نہیں نظر آئے گی جہاں بندہ میچ کھیل سکے یا کوئی اور اس طرح کر سکے راستے میں پتھر ہیں یہ ریت بجری پڑی ہے یہ پتھر اور بغیرہ کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مسئلہ ہی مسئلہ یہاں کوئی کھیل ہی نہیں سکتا کیسے کھیلے گا یہاں کھیلنے کی کوئی جگہ ہے عکومت نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا اگر عکومت نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا ہوتا تو یہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہی تھی کھیلتے ہوئے لڑکے باگتے ہیں نیچے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں پتھروں کے ساتھ لگتے ہیں گرتے ہیں انہیں چوٹ tree کنڈیشن اس طرح کی سب آپ کے سامنے ہی ہے عکومت نے اس طرح کا کوئی ادھر یہاں اسی طرح کا کوئی اقدام بلکل کیے ہی نہیں ہے مظافر آباد میں جو کہ گراؤنڈ ہے ان میں تمام کھیلنے کی کوئی مقصود جگہ نہیں ہے بلکل گراؤنڈ کے اچھی صورتحال نہیں ہے ادھر گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی گاس نہیں ہے گراؤنڈ میں جو مارے گراؤنڈ ہیں یونیورسٹی گراؤنڈ ہے جیسے کہ یہ ادھر ادھر بھی کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا صرف فٹبال والے صرف وہ شام کے ٹائم وہ بھی یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے لوگ آپ مالوں میں کھیلتے ہیں آپ نے وہ چھوٹی چھوٹے لنٹروں پہ تو اس جگہ پہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے مظافر آباد میں کوئی مقصود جگہ نہیں ہے کھیلنے کی آلیا اربو روپے کان پہ لگائیں ہمیں دکھائیں پہلے اربو روپے لگی ہوتے تو یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں اربو روپے اگر لگے ہوتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپورٹس مین کی کوئی جو ہے نا کوئی بھی عزت نہیں یہاں پہ یہاں پہ صرف اور صرف کھانے پینے والا صاحب ہے مل جول کے کھاتے ہیں صرف ہی سپورٹس والے اور گلانٹ ٹوریزم وغیرہ ایڈو ڈیویلپرز ہیں یہ سب مل کر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں کورنومنٹ پوسک رجیٹ کالج کے طلبہ ہیں ہمارے لئے کھیلوں کے گراؤنڈ بالکل بھی نہیں ہے نہ کچھ بھی یہ گراؤنڈ ہے انہوں نے آگے سے تارے نکا کے اس کو بند کر رہے ہیں یہاں سولتے ہیں جو کھیلوں کی وہ بہت کم ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف بس یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو کسی طرح بس اثارہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ابھی اگر جو ایک طلبیلوں میں جو نشہ کی آلت میں جو اگر لڑکے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو وہ کہاں جائیں گے سپورٹس نہیں کہنے تو وہ کہاں جائیں گے وہ نشہ کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہمارے زفر آباد میں ادھر اپر رہے ہیں ڈگری کالج کے سامنے ایک یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلیں جو بھی کریں لیکن یہ اس کو بھی آپ کے سامنے دیکھیں وہ سامنے سے وہ لگا کے اس کو بند کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم پارک بنا رہے ہیں اس لئے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ کام آپ اس کو بند نہ کریں اس کو مارے کھیلنے کے لئے اس کو آزاد چھوڑیں آپ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہاں کوئی گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا جہاں پہ گراؤنڈ ہیں تو وہاں پہ جو بڑے لوگ کھیلتے ہیں ان کو جگہ دی جاتی ہے جو عام لوگ ہیں تو وہ بھی تو کھیلنا چاہتے ہیں جینے کا سب کو آگ کرنا جہاں میں کشمیر تو سب کا ہے سب کو آگ کرنے کا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ گراؤنڈ ہے لیکن کسی حال کا نہیں ہے یہاں بھی کبھی کوئی ایک لڑائی ہو گئی تو چار دن پانچ دن پولیس گھومتی رہتی ہے تو پھر کیا کوئی کھیلے گا ڈر سے لڑکے یہاں پر بیٹھتے نہیں ہیں